پاکستانی شوبرش انڈرسٹری کی ایسی ٹاپ ادھاکانائیں جنہیں پاکستان میں بے پناہ اروج شہرت اور دولت ملی لیکن عمر کے آخری حصے میں وہ اپنا ملک چھوڑ کر لندن شفٹ ہو گئی اور وہیں ان کی موت ہو گئی آج کوئی نہیں جانتا کہ لندن میں ان کی قبریں کہاں ہیں ہزاروں قبروں میں سے ایک قبر ان کی بھی ہے لیکن وہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی مٹی میں دفن یہ انسان پاکستان میں کس قدر شہرت رکھتا تھا ان کی قبریں پاکستان میں ہوتی تو شاید کوئی نہ کوئی ان کی قبر پر لازمی جایا کرتا لیکن افسوس انہیں اپنے ملک کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی اس کیٹیگری میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے شمی مارا کا لولی ووڈ کی حسین اور دلکش ادھکارہ جسے لولی ووڈ کوئین کا خطاب دیا گیا جو علی گرڈ انڈیا میں 1936 کو پیدا ہوئی پدائشی نام پتلی بائی تھا کیا میں پاکستان کے نو سالوں بعد فیملی کے ہمراہ 1956 میں لہو رائیں اور یہاں اس وقت کے فلم ڈریکٹر نجم نکوی سے ملاقات ہو گئی نجم نکوی خوبصورت چہرے کی تلاش میں تھے یوں شمی مارا اپنی پہلی فلم جس کا نام تھا کمواری بیوہ اس میں جلوہ گر ہوئی وہ نجم نکوی نے پتلی بائی کا نیا نام شمی مارا رکھ دیا 1938 کو نور جہاں کی فلم انار کلی میں شمی مارا نے مختصر سی ادھکاری کی اس فلم میں وہ انار کلی کی چھوٹی بہن سوریہ کے رول میں نظر آئیں 1958 سے لے کر 1960 تک شمی مارا نے متعدد فلموں میں ادھکاری کی مگر کوئی بھی نمائی کامیابی حاصل نہ کر سکی پھر 1960 میں شمی مارا کی فلم سہیلی نے انہیں فلمی دنیا پر چمکنے کا قیمتی موقع فراہم کیا سہیلی کی کامیاب ممائش کے بعد وہ صفحے اول کی ادھکارہ بن گئی 1962 کی فلم کہتی جس میں ایک ہی جس نے شمی مارا کو ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان یہاں سے کامیاب سفر کا ایسا آغاز ہوا جو چار دہائیوں تک مسلسل چلتا رہا شمی مارا نے چار شادیاں کی مگر چاروں شادیاں ناکام ہوئیں ایک ہی اکلوتا بیٹا جس کا نام تھا سلمان مجید جو پڑھائی کے سلسلے میں برطانیہ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہو کر رہ گیا بیٹا برطانیہ میں جبکہ شمی مارا پاکستان میں فلموں میں ادھکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری میں بھی قدم رکھ چکی تھی شمی مارا کو دوہزار گیارہ میں ہارٹ اٹیک ہوا لیکن جان بج گئی کچھ عرصہ علاج کے بعد سمل گئی اور برطانیہ چلی گئی کچھ سال وہاں قیام کرنے کے بعد واپس پاکستان آئی اور پاکستان آتے ہی شمی مارا کو برین ہیمرچ ہو گیا علاج چلتا رہا مگر ٹھیک نہ ہو سکی شمی مارا کا بیٹا اپنی والدہ کو لندن لے گیا اور چھے سال وہاں علاج جاری رکھا کروڑوں روپے اپنی والدہ کے علاج پر صرف کیے مگر صحیح دیاب نہ ہو سکیں پانچ اگز دوہزار سولہ کو لندن میں ہی انتقال کر گئیں اور پاکستان کس لیجنڈ ایکٹرس کو وہی پر سپردخوا کر دیا گیا لندن میں موجود پاکستانی کمیونٹی اور دیگر مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی اور یوں پاکستان کی لیجنڈ ایکٹرس کی زندگی کا اختتام دیارے غیر میں ہو گیا نمبر دو پر ہے پاکستانی پاپ میوزک کا بہت بڑا نام جس نے بہت کم عمری میں بے پناہ شہرت حاصل کی کم عمری میں ہی اروج کی بلندیوں پر پہنچ جانے والی بہت پیاری اور ماسوم گلکارہ نازیہ حسن نازیہ حسن کا شمار پاپ میوزک کے چند بڑے گلکاروں میں ہوتا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ نازیہ حسن ایشیا کی موسٹ ڈائلش بیوٹیفل اور مشہور گلکارہ تھی میوزک کو نئی جدت اور نئے انداز میں پیش کرنے والی نازیہ حسن اور اس کا بھائی زہیب حسن نازیہ 1965 کو کراچھ کے ایک موڈرن اور امیر گھرانے میں پیدا ہوئی یہ تین بہن بھائی تھے جن میں دو بہنیں اور ایک بھائی تینوں بہن بھائیوں کو میوزک کے ساتھ بہت دلجسپی تھی پی ٹی وی کے پروگرام کلیوں کی مالہ سے کیری کی شروعات کی دس سال کی عمر میں گانا شروع کر دیا پھر دونوں بہن بھائی لندن چلے گئے وہاں بقاعدہ میوزک کے متعلق تعلیم حاصل کی انین فلم ڈریکٹر فیروز خان نے نازیہ کو لندن میں گاتے ہوئے سنا تو نازیہ کی آواز کو اپنی فلم قربانی کے لیے سیلیکٹ کر لیا اور یوں نازیہ کے اروج کے سفر کا آغاز ہوا پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اپنے میوزک کے ذریعے پر دنیا میں دھوم مچا دی عزت شہرت اور دولت یہ تمام چیزیں بہت آسانی سے اور بہت جلد مل گئیں دونوں بہن بھائیوں کا کمبینیشن بہت مشہور ہوا لیکن افسوس نازیہ کو اپنے کیری کے اروج پر محلک بیماری نے آگھیرا وہ تب فیپڑوں کا کینسر نازیہ کو کینسر ہو گیا جس وجہ سے اس کے کیری کی بریک لگ گئی اس بیماری نے نازیہ کی زندگی کو مکمل تباہ کر دیا دو سال بیماری کے خلاف جنگ کی اور ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہونے کے بعد شادی کر لی اور اللہ پاک نے بیٹے کی نعمت سے نوازا نازیہ اپنے زندگی کی خوشیہ دیکھنا چاہتی تھی دو سال اپنے بیٹے کے ساتھ گزارے اور پھر کینسر دوبارہ واپس آ گیا ایک بار پھر اس کے خلاف جنگ شروع کر دی بیماری کے خلاف اس جنگ میں نازیہ کو اپنوں کی بے وفائی کا سامنا بھی کرنا پڑا نازیہ کی ازواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو چکے تھے نازیہ کا علاج لندن میں جاری تھا تیرہ اگرسان دوہزار کو نازیہ حسن صرف 35 سال کے عمر میں اس دنیا سے چلی گئی اور نازیہ کو لندن میں ہی سپردخوا کر دیا گیا یوں پاکستانی پاپ میوزک کا بہت بڑا نام دیارے غیر میں ہی رخصت ہو گئی نمبر تین پر ہے پاکستانی پنجابی فلم آسیا بیگم آسیا بیگم کا تعلق لاہور کے روایتی گھرانے سے تھا جس کا اصل نام فردوس تھا ستر کی ادھائی میں اپنے کیری کی شروعات کرنے والی آسیا بیگم کو پنجابی فلموں کی بجائے اردو فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا لیکن افسوس اردو فلموں میں کامیاب نہ ہو سکی پھر پنجابی فلموں کا رخ کیا اور ستر کی دہائی ہی آسیا بیگم کے اروج کا دور تھا اپنے بارہ سالہ فلمی کیریر میں دوستوں کے قریب فلموں میں کام کیا مشہور زمانہ فلم مولا جٹ میں مکھو جٹی کا کردار ادا کرنے والی آسیا بیگم کو پنجابی فلموں میں کمال کا اروج ملا سلطان راہی اور آسیا بیگم کی جوڑی بہت مشہور ہوئی اپنے اروج پر آسیا بیگم نے کراچکہ کے بزنس مین سے شادی کر لی جس کے بعد ملک چھوڑ کر تھائی لینڈ شفٹ ہو گئی اور بعد میں کینیڈا گئی اور پھر لندن آ گئی آسیا بیگم نے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر فلموں سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی بلکہ فلمی دنیا سے وابستہ ہر انسان سے تعلق بھی ختم کر دیا آسیا بیگم اپنے فلمی زندگی کو مکمل بھولانا چاہتی تھی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی تقریباً تیس سال پردہ سکرین سے مکمل دور رہی میڈیا کے سامنے آنا تو دور کسی ایک تصویر میں بھی نظر نہیں آئی آسیا بیگم کی ایک ہی تصویر جب وہ پاکستان آئی اور کراچکہ آگا خان ہسپٹل میں زہرے علاج رہی لیکن لندن واپس چلی گئی اور پھر نو مارچ دوہزار تیرہ کو معلوم ہوا کہ پاکستان فلم رچ کی مکھو جٹی گمنامی کی زندگی گزار کر دیارے غیر میں ہی وفات پا چکی ہیں یہ تک معلوم نہ ہو سکا کہ آسیا بیگم کی قبر نندن میں کہاں ہیں خیر ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک آسیا بیگم سمیت دوسرے جتنے بھی فنکار وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے کسی بھی انسان کے زندگی اسے یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوگا اور کہاں دفن ان فنکاروں نے اپنی حیاتی میں شاید یہ سوچا بھی نہ ہو کہ ان کو اپنے ملک کی مٹی بھی نصیب نہ ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ دیئے گے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیگرافک کے نام سے پلی لسٹ کا لنک دیا گیا ہے جس پر کلک کر کے پاکستان کے نامور فنکاروں کے مطلق مکمل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ مختلی ویڈیوز کے تھم نیل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اور ان تمام ویڈیوز کا لنک بھی اسی پلی لسٹ میں مجود ہے جس کا نام ہے پاکستانی ایکٹرس بیگرافی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں